یو ایسے کی خلاڑی کا ٹیم انڈیا کو کھلا چیلنج ویرودیوں سے جم کر لیا جائے گا ریونج تی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں کھا جانے کی دیئے اس نے کھلی دھمکی ٹیم انڈیا بھی میدان میں دے گی جواب اس بار اتر ہی جائے گا نکاب اسے کی کرتے ٹیم نے اس بار ٹیم انڈیا کو کھا جانے کی دھمکی دی ہے وہ بھی آنے والے تی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ انڈیا میڈیا کیسے بخلا ہٹ کا شکار ہو گیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے یو ایسے کا ایک خلاڑی ہے جس نے ٹیم انڈیا کو اس ورلڈ کپ میں کھلا چیلنج کر دیا ہے کہ ٹیم انڈیا یو ایسے سے آپ اس ورلڈ کپ میں جیت کر دکھائے انڈیا میڈیا اس کا تعلق پاکستان سے بتا رہی ہے آئیے دیکھیں اس حوالے سے انڈیا میڈیا مزید کیا کہتا ہے یو ایسے کی خلاڑی کا ٹیم انڈیا کو کھلا چیلنج ورودیوں سے جم کر لیا جائے گا ریونج پاکستان سے ایس پلیئر کا خاص کنیکشن بانگلہ دیش کو مات دے کر منع رہا یہ جشن ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں کھا جانے کی دی ایس نے کھلی دھمکی ٹیم انڈیا بھی میدان میں دے گی جواب اس بار اتر ہی جائے گا نکاب کہتے ہیں نا جب تک شان تو شور کر لو جب میری باری آئے گی آواز بھی نہیں نکال پاؤگی بس یہ تب تک کی بات ہے جب تک سامنا نہیں ہوا جب سامنا ہو جائے گا پھر تو سارے وہم دور ہو جائیں گے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پوتھ کے پاؤں پانلنے سے بھی نہیں نکلے وہ شیر کو دبوچنے کی بات کرنے چلا جیاں دراصل یو ایسے کی کرکٹ ٹیم نے اس بار ٹیم انڈیا کو کھا جانے کی دھمکی دی ہے وہ بھی آنے والے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں یہاں تک کہ اس کے ایک خیراری نے اس صاف طور پر دھمکی دیڑا لی ہے کہ اس کے راستے میں جو آئے گا اسے وہ کھا جائے گا یہ کوئی اور نہیں یو ایسے ٹیم کا خیراری علی خان ہے جس کا گہرا ناتا پاکستان سے بھی ہے بڑ بولے پن کے انتہاں تو دیکھئے گیدر بھبکی دیتے ہوئے ان کی زبان تک نہیں کھاپی اس کی بھی وجہ ہے جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے کہ اس بار ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس ٹورنمنٹ میں پہلی بار یو ایسے کی ٹیم کو انٹری ملی ظاہر ہے یہ اس ٹیم کے لیے ایک بڑی اپلپدی کھائی جائے گے لیکن یو ایسے نے اب تک کسی بڑی ٹیموں سے مقابلہ نہیں کیا ہاں اس بار ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی میزبانی ضرور یو ایسے اور ویسٹ انیز مل کر کر رہے ہیں آپ کو دھمکار آئے خود پر یقین کرنا ٹھیک ہے لیکن خود کو غلط فہمی دینا یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی کچھ اسی غلط فہمی کا شکار بن گئے یو ایسے کے بولر علی خان تب ہی تو کسی بھی ٹیم کو اپنے آگے دیکھ لینے کی دھمکی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کھا جائیں گے اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کس کی وجہ کیا ہے دراصل اس وقت بانگلہ دیش کی ٹیم یو ایسے کے دورے پر ہے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے امیرکی ٹیم اس وقت بانگلہ دیش کے خلاف ٹی 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 سیریز کھیل رہے ہیں اور ہر کسی کو چونکاتے ہوئے اس نے اپنے سے کافی مضبوط بانگلہ دیش کو لگاتا دو میچوں میں ہرا کر سیریز پر قبضہ کر لیا ہے پہلے ٹی 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 میں یو ایسے نے بانگلہ دیش کو پانچ وکٹ سے اور دوسرے میٹ میں صرف ایک سو چونوالیس رن بنا کر بھی چھے رن سے جیت کے ساتھ سیریز جیت لی چلیے یہ یو ایسے کی ٹیم کے لیے ایک بڑی بات ہے کیونکہ بانگلہ دیش کی ٹیم کو ٹیسٹ پلینگ نیشن کا درجہ حاصل ہے ساتھی بانگلہ دیش نے کئی بڑی ٹیموں کو ہرایا بھی ہے لیکن اسے ایک اپسٹ ہی کا آ جائے گا کافی سمجھ سے کرکٹ کھل رہی بانگلہ دیش ٹیم کو اب بھی بڑی ٹیموں نے نہیں گنا جاتا بس وہی کام یو ایسے کی ٹیم نے بانگلہ دیش کے ساتھ کر دیا لیکن اس کا ایک قطعی مطلب نہیں ہے کہ جب ان کا سامنا بڑی ٹیموں سے ہوگا تو یہ اسے دیکھنے کی بات کریں گے بس اسی جیت کے گمان میں خوب ایٹھے یو ایسے کے بولر علی خان انہوں نے بڑی بے باکی سے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے ہم بھوکے ہیں اور ہمارے راستے میں آنے والی ہر چیز کو خانے کی کوشش کریں گے یہ ایک ایسا سمیہ ہے جہاں ہم کچھ بدلاؤ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم بیلنس دی نظر آ رہے ہیں ہمیں امریکہ کو ورلڈ کرکٹ کے میپ پر رکھنا ہے جب آپ بڑی ٹیموں کے خلاف جیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک سائیوگ ہے لیکن دو بار ان کو لگاتار ہرانا اور سیریز جیتنا سائیوگ نہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ اور سکل ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ بانگلہ دیش کو ہرا کر ایسی اکڑ دکھانا خود سے دھوکا کرنا ہوگا کیونکہ فٹا فٹ کرکٹ کے مہا کمب میں جب بڑی ٹیموں سے سامنا ہوگا تب شاید سٹی بٹی گم ہو جائے آپ کو بتا دے کہ علی خان کا کنیکشن پاکستان سے کہہ رہا ہے جی ہاں ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی پھر یہ یو ایسے چلے گئے پھر انہوں نے وہی کی ٹیم کے لئے کرکٹ کھیلا لیکن شاید علی خان کسی فٹور میں ہے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ناغن ڈانس کرنے والے بانگلہ دیشیوں کو انہوں نے پیل دیا ہے تو ٹیم انڈیا کو بھی وہ دیکھ لیں گے کہتے ہیں نا جب تک شیر سے سامنا نہیں ہوا ہوتا ہے تب تک تو تھسک ایسی ہی دیکھتی ہے جس دن سامنا ہو جائے گا پھر تو خاموسی اور سنناٹہ ہی پسرا رہے گا تب تک انہوں نے اور ان کی ٹیم کو انتظار کرنا چاہیے جلدی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ